اسلام علیکم کیسے ہیں زیاب سرب الحمدللہ میں بھی ٹھک تھاک اور آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے کیوکمبر پکل کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی کچھ سمر ڈریس ڈیزائننگ شیئر کروں گی آئے ہاپ آپ کو یہ ڈیزائننگ پسند آئے اور اگر یہ پسند آئی ڈیزائننگ تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری یہ آج کی کپڑوں کی ڈیزائننگ آپ سب کو کیسی لگی تو چلیں جی پہلے ہم پکل تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میرے پاس ایک شیشے کا جار ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیا تین کھیریں ان کو میں نے اچھے سے کارٹیا اس طرح پیس بنا لیا دیکھ لیں لیسن ہے دو سے تین پیس اور تین سے چار ہر ایمیج تھی اس کو میں نے کارٹ کے اس جار میں ایڈ کیا ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کیا ون ٹی بس سپون اس میں میں نے شوگر ایڈ کی اور اب جو میں نے کھیرہ کارٹ کے رکھے ہوئے تھے نا کھیرہ نہیں کھیرے کھیرے کارٹ کے رکھے تھے ان کو اس میں سیٹ کر دوں گی اس جار میں اور جی پھر میں نے دو کپ پانی اچھی طرح سے کر لیا گرم پانی جب اچھے سے گرم ہو گیا پھر اس کو چولے سے نیچے اتار کر ہاپ کپ میں نے اس میں وائٹ سرکہ ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کیا پانی کو اور اس گرم گرم پانی کو اس جار میں ایڈ کر دوں گی جس میں ہم نے سائی چیزیں سیٹ کی تھی یہ پانی یہ جو سرکے والا ہے نا اتنا ہونا چاہیے کہ کیوکمبر اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائے تو آپ کے پاس یہ جار ہے میرے پاس یہ جیم والا جار تھا آپ کے پاس یہ جیم والا جار ہے وہ یوز کر لیں یا کوئی بھی شیشے کا جار یوز کریں اس میں جی ہم نے یہ پانی بیٹ کر دیا اب اس کو کور کر کے نا اچھی طرح سے ہم رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے یہ ایک ہی دن میں اچار جو ہے نا یہ پیکل ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا یہ لگتا ہے آپ اس کو اتنا بنائیں کہ بس چار پانچ دن میں ایک ہفتے کے اندر یہ کھایا جائے اور پھر تازہ تازہ اور بنا لینا کیونکہ دیکھیں بہت جھٹ بٹ تیار ہو جاتا ہے بلکل بھی اس پہ محنت نہیں ہوئی کہ اتنا لمبا چوڑا کوئی کام ہو تو آپ کو پتہ ہے جو تو یہ کھاتے ہیں انہیں پتہ ہے مارکٹ سے یہ ایکسپینسف ملتا ہے لیکن گھر میں دیکھیں کتنے کم بجڑ میں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کچھ اس پہ پیسے لگے ہی نہیں ہیں کیرے وغیرہ یہ چیزیں گھر پہ پڑی ہوتی ہیں آتی تو خیر پیسو سے ہی ہیں تو جی آپ انجوائے کریں یہ پیکل تیار کر کے تو اب میں آپ کے ساتھ کچھ ڈریسز کی ڈیزائنگ شیئر کروں گی یہ نشات سے کچھ میں نے کپڑے لیے تھے انشاءاللہ نیکس ٹائم ان کی ویڈیو بھی کپڑوں کی ویڈیو شیئر کروں گی لیکن آج میں یہ نشات سوری میں نے لائم لائٹ سے سوٹ لیا تھا اس کی ڈیزائنگ کریں گے ہم لوگ یہ دیکھیں کتنا سمپل سا سوٹ ہے اور یہ اس کا سٹف بہت اچھا تھا پرائز کے حساب سے اس کی دپٹہ بھی بہت پیارا تھا کلر اس کا تھانی ہے اور اس کا شرٹ اور ٹراؤزر کا کپڑا بھی بہت اچھا ہے یہ جی اس کا دپٹہ ہے دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ اس کے کلر ہے آج کل نا برینڈز کے سوٹ کے دپٹے جو آ رہے ہیں ان کے کنارے آگے سے وہ رف رف سے ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یا تو پیکو کروانا پڑتا ہے یا ان پر لیس لگوانی پڑتی ہے تو میں نے اس کو سمپل بی بی پی کو کروا دی ہے اور اس کے ساتھ سٹریٹ شلوار میں نے بنوائی ہے یہ آپ ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا سٹاف اچھا تھا تو یہ ٹرائنگل سے جو میں نے ڈیزائنی کی ہے نا شرٹ پہ وہی میں نے شلوار پہ بس سیم کلر کے ہی بنا دی ہیں تو ابھی یہ جو چیپی ہے نا ڈار کلر ہے نا اس لئے نظر آ رہی ہے تو جب یہ دھویا تھا تو اس کے بعد گف ہو گیا تھا یہ گلہ دیکھیں اس طرح سے پائپنگ کے ساتھ بنوائی ہے اور اس پہ ٹرسلز لگا لی ہیں آپ چاہیں تو اس پہ بٹنز بھی لگا سکتے ہیں یا ٹرسلز بھی لگوا سکتے ہیں یہ گوڈ لک کہ میرے پاس گھر پہ ہی پڑے ہوئے تھے نا ٹرسلز یہ جو میں نے اوپر لگایا ہیں تو یہ بڑے اچھے لگے اس پہ اور جی یہ دیکھیں یہ ہے ان کے سلیفز اور اس پہ جو دامن پہ میں نے نیزائنگ کیا ہے نا وہی اس پہ کیا ہے ٹراؤزر کی جو پٹی تھی اس پہ ٹرائنگل بنا کے یہ لگا دی ہیں اور آگے بھی ایسے میں نے اس کے جو بازوں ہیں وہ بھی ٹرائنگل چیپی کے ساتھ بنا لی ہیں اور بیٹس لگا دی ہیں سینٹر پہ تو یہ ایک میں نے کپڑا کلر ڈیسائیڈ کر لیا تھا محرون اور بلو کا پتہ ہے کتنا اچھا کنٹراز ہے تو یہ اچھا لگا نا ایسے ٹرائنگل میں نے بنا کے لگائے اور بیٹس لگا دی ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ شیشہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیگ پہ میں نے نیٹ اس کو کر لیا کپڑا لگا لیا چیپی کے نیچے بھی نا اور اس کو اور لا کروا دیا اور یہ دامن پہ بھی ٹرائنگل بنا لیے چیپی کے ساتھ یہ بس یہ کہ آسان ہی تھا لیکن بہت لٹا گیا تھا دو تین ہفتے میں یہ سوٹ میں نے تیار کیا ہے تو گرمی کی وجہ سے بس بنایا نہیں جا رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے ٹرائنگل تیار کیا ہے یہ سمپل والا نہیں ہے اس کو اندر فولد کیا اور اس طرح اپوزیٹ ایک ادھر لگا کے ایک ایک تو پھر اس کے اپوزیٹ بے ایک ایک لگا کے پھر سینٹر میں بیٹس لگا دیں تو یہ ہو گیا دامن بھی ریڈی یہ ماشاءاللہ پہنا ہوا بھی اچھا لگا اور یہ اب آپ نے بتانے ہے کہ سٹیچ کیسا ہوا ہے میں نے تو اپنی طرح سے بڑا اچھا کیا ہے تو اگلا سوٹ جی یہ ہے پلین نشات سے میں نے لیا تھا پلین یلو اور اس کے اوپر یہ جو بارڈر یہ جو کپڑا لگایا ہے نا یہ میرے پاس گھری تھا یہ بھی سمجھیں سوٹ بہت کم بجٹ میں تیار ہوتا ہے آپ کے پاس کسی بھی سوٹ کا بارڈر بچا ہوا ہو یہ آئیڈیا بیسٹ ہے آپ اس بارڈر کے ساتھ میچنگ سوٹ لے لیں کوئی بھی کلر اس میں سے میچ ہو جائے تو وہ پھر آپ اس کو اس پہ لگا کے سوٹ پہ تو ایک زبردست سوٹ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی جو ایک بارڈر کی پٹی تھی نا وہ میں نے کٹوا کے اس طرح گلے پہ لگوا دی ہے یہ دیکھیں بازو سے کٹوا کے نا دامن پہ تو میں نے سیم ہی لگا دی تھی اس سے یہاں سے میں نے کٹوا ہی اور یہ چھوٹی چھوٹی لیس تھی یہ میں نے صرف بازو میں یوز کی ہے اور اس کے اوپر تین تین پینٹکس یا پلیٹ کہلیں وہ بنا لیے اور اسی طرح شرٹ پہ بھی دونوں سائٹ پہ نا لمبے رکھ کے یہ تین تین پینٹکس بنا لیے آپ چاہیں تو چار چار پانچ پانچ بھی بنوا سکتے ہیں اور جو بارڈر تھا نا بارڈر وہ میں نے اندر کی طرف موڑ دیا نا مطلب نیچے سے اس کا لٹکا کے نہیں لگایا اس طرح بڑی اچھی سی فال بن گئی بیگ پہ بھی لگا دیا اور فرنٹ پہ بھی وہ بارڈر لگا دیا یہ کھاڑی کا میرے پاس ایک سوٹ تھا یہ اس کا بارڈر بچا ہوا تھا نا تو اس کی بھی شلوار ہے سٹریٹ اور اس کے ساتھ دو کلر کا جورجٹ شفون کا دو پٹا ڈائی کروا لیا میں نے اچھا میری کزن ہے وہ بڑے اچھے کپڑے ڈیزائن کرتی ہے کریٹیو گیلری کے نام سے اس کا چینل ہے تو یہ جی یہ بھی مورباکس ہے میں نے مگوایا تھا ایک سوٹ اور اس کے ساتھ یہ ملا تھا نیک ڈیزائن اور گنزا پہ بنا ہوا ہے یہ میں نے اس پہ لگوایا سوری دو پٹے پہ تھا یہ گری سا گرین سا کلر لیکن شرٹ میں نہیں تھا نا تو پھر میں نے شٹل کی لیس یہ گمسلائی کے ساتھ نیچے دامن پہ فرنٹ پہ لگوا دیا سوری آج کل میں چٹنیاں بڑی کھا رہی ہوں نا تمہارے گلہ حراب ہو گیا تو یہ ٹسلز بڑے اچھے مجھے مل گئے نا یہ دیکھیں اس طرح پریٹ کا ٹچہ آ جاتا ہے نا اور گول گلہ چھوٹا سا کٹ بنوا دیا اس پہ اور یہ بھی بڑا اچھا لگا سل کے جو اس کے ساتھ یہ نیک کا ملا ہوا تھا نا اورگنزہ پہ امبروئیڈیڈ تھا تو یہ اس کے ساتھ لگوا کے اور پھر جی یہ ہے دو پٹہ اس کے ساتھ اس کا بارڈر دیکھیں یہ گری گرین سا کلر تھا نا تو اس پہ بھی میں نے بی 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 کو کروا دی ہے شفون کا دو پٹہ اس کا تو جی میں بتا رہی تھی آپ کو ٹھہرے میں آپ بھی بتاتی ہوں یہ ٹراؤزر پہلے دیکھ لیں یہ ٹراؤزر پہ بھی ایسے ہی چار چار پانچ پانچ یہ پنٹکس بنوا دی ہیں اس سے بھی ذرا اچھا سا سٹائل آ گیا تو جی میں بتا رہی تھی کریٹیو گیلری کے نام سے چینل ہے میری کزن کا آپ وہ چینل سبسکرائب کریں اور بڑے زبردست سے وہ ڈیزائننگ کرتی ہیں نا ڈریس ڈیزائننگ تو مجھے بھی آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کھانے تو اچھے بناتی ہوں بقول سب کے اور الحمدللہ ڈیزائننگ بھی میں اچھی کر لیتی تھی لیکن یہ تھا کہ ویڈیو آپ سے کبھی شیئر نہیں کی تھی تو سب فرینڈز کے کہنے پہ آج میں نے آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ اگر آپ سب کو پسند آئی تو نیکس ٹائم بھی کپروں کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں